بہت شکریہ جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جنرل سید آتی منیر کا یہ پہلا دورہ امریکہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ امور پہ وہ بہت اہم اس وجہ سے ہے کہ آٹھ امور پہ وہ بات کریں گے پہلی بات جو ہے وہ ریجنل سیکیورٹ اور خاص طور پیشیا پیسپک میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں طاقت کے توازن کے حوالے سے اس میں پاکستان کا جو پوائنٹ آف یو ہے وہ پیش کریں گے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ریجنل سیکیورٹی کا ہے کہ علاقائی سلامتی کا جو معاملات ہیں اس پہ تبادلہ خیال کریں گے تیسرا معاملہ جو ہے وہ اس بات پہ زور دیں گے کہ جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھا جائے اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں جو تذویراتی توازن ہے یعنی کہ سٹیٹیجک اسٹیبلیٹی اس میں بھی امریکہ کے کردار پہ زور دیں گے کہ وہ اس کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے اس کے علاوہ دو طرف اعتبار سے پاک یو ایس جو سٹیٹیجک ڈائلوگ ہے اس کی ریوائیول اور ریزمشن کے حوالے سے بھی وہ بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو ملٹری تو ملٹری کوپریشن ہے خصوصاً کاؤنٹر ٹیررزم دومین میں اس میں تعاون کو فروغ دینے کے حوالے سے بھی بات ہونے کی توقع ہے اس کے علاوہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو یہ شور کریں گے کہ پاکستان اور چائنہ کے جو تعلقات ہیں وہ باہمی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہیں اور کسی تیسرے ملک کے خلاف اس کے مقاصد نہیں ہیں یہ چیز بھی تیریفائی کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہوگا اور آٹھ فاں جو ایجنڈا پوائنٹ ہوگا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس بات کو بھی واضح کریں کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بتدریج مختلف ڈومینز میں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بھی کوپریشن کے حوالے سے بات ہوگی کیونکہ اب یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان اب علاقے خطے اور عالمی ستاقے عمل کے لیے دوبارہ سے ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے تو اس میں بھی تعبون کے حوالے سے جو مہمکان ہیں اس پہ تبادر خیال ہوگا اور اس موقع پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ جو ملک دشمن اناثر پارٹیوئس ریلیشنز کو غلط انداز میں غیر ذمہ دارانہ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی غلط فہنیاں بھی دور ہوں گی اور یہ بات سے باضح ہو رہی ہے کہ بتدریج دونوں ممالک کے تعلقات اب بہتر ہو رہے ہیں جبکہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں اس کو خراب کرنے کی غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ جو الزامات لگائے گئے تھے یو ایس کے رول کے حوالے سے اس کے بعد اب ان کو دوبارہ سے یہ بہالی اور بہتری کی جانب گام دلیں